ہائی ویورز اور ہم پھر آئے ہیں آپ کو ریلیشنشپ ٹپس دینے نا بہت دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ یار لف جو ہے وہ کیسے پروڈیوز ہوتا ہے اور میں بہت کیوریس ہوئی اور میں نے یہ بہت دفعہ اپنے انٹیویوز میں اس کا ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ میرے پاس انڈر تھرٹی کوئی دس لڑکے آئے ایک سیمنار لینے ایک ملٹی نیشنل کا وہ تھا انلاک یا سائیکک پاس تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھا میں نے کہا بھئی how will you fall in love with the girl آپ کسی لڑکی سے کیسے in love ہوں گے پھر میں نے سوچا یہ تھوڑے embarrassed ہو جائیں گے تو میں نے کہا یہ بول پڑا اس میں آپ لکھ دیں کہ آپ کو کیا چیز in love کرے گی تو میرا خالتہ کوئی کہے گا خوبصورتی کوئی کہے گا well dressed کوئی کہے گا اچھا perfume کوئی کہے گا اس کی ability to cook food so I was expecting very interesting answer میں نے ایک چٹ کھولی ایک جواب دوسری چٹ کھولی وہی جواب تیسری چٹ کھولی وہی جواب ساتھ چٹوں میں ایک ہی جواب اور وہ جواب بلکل interesting نہیں تھا ہاں باقی تین جواب ذرا فرق تھے اور جیسے میں expect کہا رہی تھی بیسے ہوگا آپ guess کریں کہ وہ جواب کیا ہوگا میں تو بلکل guess نہیں کر سکی کہ وہ جواب کیا تھا وہ جواب تھا rejection میں نے سوچا کہ ان کو اگر کوئی reject کرے گا تو یہ اس سے in love ہو جائیں گے اب کیونکہ اس دس میں سے 70% یعنی سات لوگ reject ہو کے in love ہو رہے تو ہم نے اس topic کو open کر دیا تو میں نے اور وہ بڑا ایک friendly سا group تھا اور انہوں نے آ کے یہ شیئر بھی کیا میں نے کہا why do you think rejection آپ کو کہتے ہیں جب کوئی ایک بندی لاحاصل ہو جاتی ہے تو پھر ہم حاصل کرنے کی جستجوبے پڑ جاتے ہیں اور پھر جب ہم اس کو اسی لئے کہتے ہیں the thrill is the kill یعنی کہ اگر آپ کوئی لاحاصل ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میں نے تو اس کو لے کے رہنا ہے میری ego problem ہو جاتی ہے اور اس کو حاصل کرنے میں آپ بلکل پاگل ہو جاتے ہیں حالانکہ آپ اگر پرانی فلمیں وغیرہ بھی دیکھیں تو اس میں خوبصورتی کا ذکر ہوتا تھا اس میں کسی کو ہاتھ پاچے لگتے تھے کسی کے پاؤں ہوں لیکن میں آج کل لگتا ہے ریجیکشن بہت زیادہ مہارال یہ ایک انٹریسٹنگ بات تھی اور بڑی سینس بھی بن رہی تھی کہ اگر آپ کو ٹروفی چاہیے آپ اس کے لئے ہارڈ ورک کر رہے ہیں تو آپ کے اندر بہت ایکسٹر اینرجی آ جاتی ہے اور وہ لب سپوزیلی لب میں کنورٹ ہو جاتی ہے اب یہی انسیڈنٹ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ لڑکیاں ایک لڑکے نے ایک لڑکی کو دیکھنے جانا تھا رشتے کے لیے اور اسی لڑکی نے اپنی فرینڈ کے ساتھ ایک لڑکے سے ویسے ہی رشتے کے ماملے میں انٹریڈیو سونا تھا انوفیشل اب وہ لڑکی اس چیز سے بڑی اویر تھی کہ میں نے ریجیکٹ کرنا ہے اس نے رشتے بالوں کو آنے نہیں دیا اور جب اس لڑکے سے ملی تو لڑکے کو ریجیکٹ کر دیا اور وہ لڑکا was ڈائنگ ٹو میری ہر حالانکہ پہلے جب اس کا بائیو ڈیٹا وغیرہ گیا تھا تو اس لڑکے نے بلکل انٹریسٹ جو نہیں کیا تھا ہمارا مائنڈ بڑا کامپلیکیٹیڈ ہے اور ہم ہیومن بینگز بڑے بڑے ڈیفرنٹ چیزوں سے گزرتے ہیں اور جب بھی آپ آکلٹ یا ٹیرو کارڈز دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت ریڈر کی سب سے بڑی سٹرنٹھ ہونی چاہیے کہ وہ ہر پرسنیلٹی ٹائپ کو سمجھے اس کو مشورہ دے اور اس کو ہیل کرے اس لئے میں نے اپنے سینٹر کا نام مریم ہیلنگ سینٹر رکھا ہے تاکہ سمجھ کے اس کے اندر جو بھی ایڈز دے ہو سکتے ہیں وہ ہیل ہو کے جائے اور زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکے اور سوسائیٹی میں بھی پروگریسیو ہو سکے سو اے ہوپ آپ نے یہ مزیدار سی ٹپس انجوائی کی ہوں گی تینکیو